اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل ہیدر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مائیکرو سوٹ ایکسل 2019 کا سیون لیسن اور اس لیسن میں ہم الیکٹرسٹی بل کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس سٹارٹنگ یونٹ ہوتے ہیں اور انڈنگ یونٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے میں کتنے یونٹ کنزیوم کیے کہ ہمارے پر لاسٹ مانت جو بجلی استعمال کر چکے تھے جو یونٹ استعمال کر چکے تھے اس میں کتنی ویلیو ہے اور اس مہینے جو انڈ ہو چکا ہے مہینہ اس میں کتنے یونٹ ہیں اب اس میں سے ہم نے یونٹ کنزیوم کلکولیٹ کرنے ہیں پھر الیکٹرسٹی چارجز کہ ہمارے جتنے بھی الیکٹرسٹی کے یونٹ کنزیوم ہوئے ہیں ان پر کتنے الیکٹسٹے چارجز آئیں گے کتنا ہمارا بل آئے گا پھر سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کوکس کلکولیشن میں ہم کریں گے اور سر چارجز یہ جو ٹیکس ہوتا ہے گورمٹ کا یہ کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے اور پھر لاسٹ پہ جو امانٹ ڈیو جو بل پے کرنا ہوتا ہے وہ تو اس سب چیزوں کے بارے میں ہم آج کے لیسن میں دیکھیں گے تو میں کل کے لیسن کو تھوڑا بریف کر دوں گے کل ہم نے مائکروسوفٹ ایکسل کا چھتا لیسن مکمل کیا تھا اور اس میں ہم نے ٹیلی فون بل کو کلکولیٹ کرنا سیکھا تھا اس میں ہم نے لوکل کال چارجز نکالے تھے این ڈیوڈی چارجز تھے لائن رینڈ تھا سی ای ڈی سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی تھا اور نیٹ بل تھا تو اسی طرح سے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف تو میں نے یہ ایکسل شیٹ پہلے ہی ٹھوڑا چھے ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ٹیکسٹ باکس میں یا ورڈ آٹ میں یہ لکھا ہوا ہے نیچے ٹیکس باکس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے یہاں پر لوگو بھی میں نے انسرٹ کر لیا اور اسائنمنٹس آر مائکروسوفٹ ایکسل سیون یہ میں نے اس کی ہیڈنگ لکھ دی پھر ایک ٹیکسٹ باکس لے کر اس میں لکھا یہ ہم پچھلے لیسنز میں ٹیٹوریل جتنے بھی میرے آ چکے ہیں ٹیٹوریلز ہو چکے ہیں ون ٹو سیکس ان میں میں یہ ڈسکس پہلے کر چکا ہوں اور آپ کو یہ سکھا چکا ہوں کہ ہم نے یہ کیسے لگانے ہے یہ ٹیکس باکسز اور ان میں لکھنا کیسے تو اب ہمارا لیسنز سٹارٹ کر میں یہاں لکھوں گا سیریل نمبر موسیقی تو یہ میں نے ہیڈنگ لکھ لیا ہے ان تمام سیلز کی اب میں ان کے جو ویلیوز ہیں وہ ٹائپ کر لیتا ہوں یہ نیم والے کالم میں نیم لکھ دوں گا موسیقی ایسے کہتے ہیں سیکس ویلیوز ہی انف ہیں باکیوں کو میں ریموو کر دیتا ہوں تو اب سٹارٹنگ یونٹ یہ میں یہاں پر سٹارٹنگ یونٹ جیسے کے لاسٹ منت کے جو یونٹ کنزیوم ہو گئے تھے وہ لکھ لیتا ہوں یہ میں کچھ فرضی ویلیوز ٹائپ کر رہا ہوں یہاں پر تو یہ کوئی بھی یہاں پر ویلیوز ٹائپ کی جا سکتی ہیں جو کہ پچھلے مہینے استعمال ہوئی ہیں اب یہ انڈنگ یونٹ والے کالم میں میں یہاں پر اینڈنگ یونٹ لکھوں گا جو کہ موجودہ یونٹ سے ہیں بیجلی کے میٹر پر اسی طرح سے اب آگے یونٹ کنزیومڈ اور اس سے آگے الیکٹرسٹی چارجز اور سینٹر سیجیوٹس اپلائی کریں گے اور ان کی ویلیوز کیلکلیٹ کریں گے تو یونٹ کنزیوم ہم کیسے نکالیں گے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے ہمارے لاسٹ مانت کے یونٹس یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تھے اور انڈی یونٹ یہ ہیں تو جو استعمال شدہ یا کنزیوم یونٹ ہوں گے وہ ہم نکالیں گے کیسے کلکولیٹ کریں گے اس کے میں فارمل لکھتا ہوں ایکول انڈی یونٹ مائنس سٹارٹنگ یونٹ تو انٹر پرس کر دوں گا یہ ہمارے یونٹ کنزیوم نکل آئیں گے کہ انڈی یونٹ میں سے سٹارٹنگ یونٹ کو مائنس کرنے سے جو باقی بچتا ہے ہمارے پاس وہ کنزیوم یونٹ ہوتے ہیں میں اس کو یہاں سے پکڑ کر ڈریک کر لوں گا اور یہ آنسر آ جائے گا سب ویلیوز کا اسی طرح سے الیکٹسٹی چارجز والے کولم میں میں فارملہ لگاؤں گا تو الیکٹسٹی چارجز کیسے نکلتے ہیں یہ یہاں پہ ہم پچھلی شیٹ میں دیکھتے انسٹرکشن میں ہمیں یہاں پر کچھ یونٹ دیئے ہوئے کہ الیکٹسٹی چارجز ایسے ہوں گے اگر ایک یونٹ سے سو یونٹ تک آپ استعمال کرتے ہیں تو دو روپے اور دس پیسے آپ کو یونٹ چارج پر یونٹ چارج کیا جائے گا اس طرح سے اگر ون ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ ون ٹو ہنڈرڈ یعنی ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں تو آٹھ روپے دو پیسے آپ کو بیس پیسے آپ کو چارجز ہوں گے اس طرح دو سو ایک یونٹ سے زیادہ اگر آپ یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بارہ روپے پر یونٹ کے صاحب سے پے کرنا پڑے گا بیجلی کا بیل تو اس کے نیچے یہ فارمولا لکھا گیا ہے اسی جو اوپر کلیگلیشن دیئے اسی کے مطابق یہاں پر فارمولا لکھا گیا ہے تو ہم یہ فارمولا یہاں اپلائی کریں گے اور الیکٹسٹی سے چارجز نکل آئیں گے تو میں یہ فارمولا لکھتا ہوں ایکول اف انڈ یونٹ کنزیوم یعنی یونٹ کنزیوم والے پر میں کالن پر سوری سیل پر کلک کر دیتا ہوں اور یونٹ کنزیوم گریٹر دین وان انڈ یونٹ کنزیوم لیس دین آر ایکول تو ہنڈرڈ یونٹ کنزیوم ملٹیپلائی اپلائی ٹو پوائنٹ ٹین تو اس میں یہ جو فارمولا لکھا گیا بھی اس میں یہ ایسے ہے کہ اف انڈ یونٹ کنزیوم گریٹر دین ایکول تو وان انڈ یونٹ کنزیوم لیس دین ایکول تو ہنڈرڈ وان تو ہنڈرڈ جتنے بھی یونٹ کے یوز ہوں گے اس کو آپ ٹو پوائنٹ ٹین سے ملٹیپلائی کر دیں گے پھر آگے نیکسٹ فارمولا اپلائی کیا لے گا اف انڈ وانڈ یونٹ کنزیوم گریٹر دین ایکول دو وانڈ وانڈ کنزیوم لیس دین ایکول دو هندرد کاما یا دن یونٹ کنزیوم ملٹیپلائی ایت ایت پوائنٹ کنزیوم تا ایت پوائنٹ ٹین کاما کاما یہ دوسری بات کمپلیٹ ہوگی کہ اگر یونٹ کنزیوم ایک سو ایک سے دو سو تک اگر ہوں گے تو وہ آپ کو آٹھ روپے بیس پیسے آپ کو چارجز ہوں گے دین ایف بریکٹ اینڈ بریکٹ یونٹ کنزیومد گریٹ گریٹر دین ار ایکول ٹو ٹو ہنڈرد دین یونٹ کنزیومد ملٹیپلائی ٹو 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 اڈر وайт زیرو اور یہ ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ملٹ ہوں 123 اور میں انٹر پریس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں electricity charges نکل آئے ہیں تو اس فارمولے کو میں ایک repeat کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ تو یہ ہم اس میں فارمولہ بار میں دیکھیں گے کہ equal if bracket and unit consume greater than equal to 1 and unit consume less than equal to 100 تو unit consume 2.1 multiply ہو جائیں گے اور if and unit consume greater than equal to 101 comma unit consume less than equal to 200 then unit consume 8.2 and the if and unit consume greater than 200 sorry 200 and 1 2 of 1 then unit consume multiply 12 otherwise 0 تو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہستہ سے apply کیا تھا آپ میں اس کو یہاں سے پکڑ کر دوں ہوں گا تاکہ یہ ساری ویلیوز آٹو آر انسرٹ ہو جائیں ڈیکل آئیں اب سینٹرل ایک سائز ڈیوٹی یہ ٹیکس ہوتا ہے یہ گورمنٹ اپلائی کر دیتی ہے بجلی کے بل میں جیسے کہ یہ اپنی مرضی سے اپلائی کرتے ہیں جیسے سیون پرسنٹ ٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ جتنا بھی ہو تو یہ الیکٹرسٹی چارجز کے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ الیکٹرسٹی چارجز ہے اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا جتنے پرسنٹ بھی گورمنٹ ٹیکس اپلائی کرتی ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا ایکوال الیکٹرسٹی چارجز ملٹیپلائی سیون پرسنٹ تو یہ سینٹرل ایک سائز ڈیوٹی سیون پرسنٹ کے ساب سے اپلائی ہوتی ہے تو یہ میں نے انٹر کیا تو یہ اس کا آنسر آگیا ہے تو اس کو میں یہاں سے پکڑ کے ڈرائی کروں گا تو ٹوٹل سب کی ایک سینٹر ایک سائز ڈیوٹی نکل آئے گی ایسی سرچارجز جو ہیں یہ بھی گورمنٹ کی طرف سے ہی اپلائی کیے گئے ٹیکس ہوتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لئے بھی ہم یہی کرتے ہوتے ہیں کہ ایکوال الیکٹرسٹی چارجز پر ملٹیپلائی کلک کر کے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ففٹین پرسنٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورن میں کتنے اپلائی کرتی ہے چارجز انٹر پریس کروں گا ہمیں اس کو یہاں سے پکڑ کے ڈرائی کر دیتا ہوں تو اس طرح سے اب یہ اماؤنٹ ڈیو کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے پے کرنی ہے ہمارے بیجلی کے بل کے عوض تو یہ نکالنے کے لئے ہمیں ٹوٹل کرنا بڑھتا ہے ایکوال یہ الیکٹرسٹی چارجز پلس سینٹر ایکسائز ڈیوٹی اور پلس سرچاز اس میں یہ تینوں ویلیوز ایڈ کر دی جاتی ہیں اور پھر یہ اماؤنٹ ڈیو ٹوٹل جو بل ہوتا ہے کسی بھی الیکٹرسٹی میٹر کا وہ یہاں پہ نکال آتا ہے تو اب ہم اس کو ڈرائی کریں گے تو یہ ٹوٹل ویلیوز آگئی ہیں تو اس طرح سے یہ الیکٹرسٹی بل کلکولیٹ ہوتا ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ تمام فارمولرز دکھا کے آپ کو دکھا دیئیں اب میں اس کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کر دیتا ہوں اس کو میں نے دیزائننگ کر دی اس کے کلرز اگرہ لگا دی ہیں تو دوستو یہ لیسن مکمل ہو گیا ہمارا اور اس لیسن کو آپ لائک کر دیں پلیز اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور نیکسٹ ہم تین لیسن مزید ایکسل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں میکروسوٹ ایکسل جو نئی فیچرز آئی ہیں میں اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس میں ہم کیسے کرتے ہیں فارمولے اس کے طور پر ایکسٹر ایڈوانسڈ ہیں تو ان ایڈوانسڈ فارمولا ملاز کو ہم کیسے استعمال کریں گے ان فارمولے کے ہو بھی آپ دیکھئے گا اور 2019 آفیس یہ زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی ہے تو اس کو آپ ضرور انسٹال کریں اپنے کمیٹر میں اور اپ ڈیٹ کریں اپنے 2007 10 اور 13 آفیس کو تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ